خیبر پختنخواہ حکومت کی جائب سے انو کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے فنڈز کے جانچ پلتال کی ذمہ داری محکمہ حضانہ کے آڈٹ سکسنسی واپس لے لی گئی فنڈز کے جانچ پلتال اب ٹی ایم ایس کے ایکونڈ افسان خود ہی کریں گے ملک کی دیگر صوبے میں لوکل فنڈز کے بیرونی آڈٹ کا قانون موجود ہے اور اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے تاہم خیبر پختنخواہ میں اس قانون پر عمل درامت کر کے آڈٹ کا نظام بھی بلدیاتی حکومت کی حوالے کر دیا گیا ہے حکومت فیصلے کے بعد 255 آڈٹ افسران کی خدمات واپس محکمہ حضانوں کو سوم دی گئی ہے اور ابھی آڈٹ ٹی ایم اے کا اکاؤنٹ افسر ہی کرے گا یہ جو آڈٹ کا معاملہ ہے جو ٹی ایم ایس کو اختیارات دیا گیا ہے اس میں ہم ایسی قانون سازی کریں گے تاکہ یہ جو معاملات ہیں بلکل شفافیت کو پیہائیں اور اس میں میرٹ کے مطابق سارے کام ہوں اس سے پہلے جب صوبائی حکومت کے پاس تھا تو اس میں تھوڑا سا ہمارا ٹائم ڈیلیئے ہو جاتا تھا یا اس میں معاملات ہمارے فیکٹرز ایسے انوال تھے جو ٹائم کو ڈیلیئے کرتے تھے اب جب یہ کہ ہر ٹی ایم اے اپنی آڈٹ کو خود رسپونسبل ہوگا تو وہ زیادہ کیئر کرے گا صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر اپوزیشن جماعت سراپا احتجاج ہیں جنہوں نے اسے حکومت اتحادی پارٹی جماعت اسلامی کی کرپشن کو چپانی کی کوشش قرار دیا ہے فینانس بھی جماعت اسلامی کے پاس ہے اور لوکل بارڈیز بھی ان کے پاس ہے تو یہ تو آسانی انہوں نے پیدا کر دی یعنی آڈٹ ہوگا تو عساب کتاب ہوگا پتہ چلے گے کہیں کرپشن تو ہوا کے نہیں ہوا یعنی ایک غلط کام کو پکڑنے کے لیے یہ فینانس کے ساتھ تھا اب ان کو فری ہنڈ دے دیا گیا سارے ادارے سارے وہ اور سپیشل قانون بنا رہے ہیں کہ احتساب بائی پاس کیا جائے ایسے امنڈمنٹس لائے جا رہے ہیں تو یہ تو بالکل یہ شور احتساب کا کرتے ہیں اور باقی سب لگے ہوئے ہیں چوری پہ تو چور مچائے شور کا قصہ ہے اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ مقام حکومتوں کے فنڈز کا بیرونی آرڈٹ ختم کرنے سے ترقیات اس کے اوہوں میں اقربہ پروری اور کرپشنگوں پر روغ ملے گا کامرمن کامران پرادشا کے ساتھ مسلط اللہ دنیا نیوز پیشاور